اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین آپ کا استقبال ہے پانچ منٹ کا مدرسہ رمضان سپیشل میں اللہ تعالی کا فرمان ہے اگر تم صدقہ خیرات کو ظاہر کر کے کرو تو وہ بھی اچھا ہے اور اگر تم اسے پوشیدہ پوشیدہ مسکینوں کو دے دو تو یہ تمہارے حق میں بہتر ہے اس سے معلوم ہوا کہ صدقہ دینے کے دو طریقے ہو سکتے ہیں ایک تو یہ کہ آدمی اعلانیہ طور پر دے دوسرا یہ کہ چھپا کر کے دے ناظرین عام طور پر ہم تو یہ جانتے ہیں کہ چھپا کر کے دینا افضل ہے اور یقیناً یہ بہتر ہے لیکن میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ کچھ مواقع ایسے ہوتے ہیں جہاں پر انسان کو دکھا کر کے دینا یہ افضل ہوتا ہے چھپا کر کے دینے سے دکھا کر کے دینا افضل ہوتا ہے میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں جیسے جہاں پر آپ رہتے ہیں اگر وہاں کے لوگ صدقہ و خیرات دینے کے عادی نہیں ہیں تو آپ کو چاہیے کہ آپ ان کے سامنے نکال کر کے دیں تاکہ وہ دیکھ کر کے وہ بھی اپنے اندر یہ جذبہ پیدا کریں کہ فلان شخص دیر آئے صدقہ و خیرات کرتا ہے ماشاءاللہ مجھے بھی کرنا چاہیے لہذا اگر آپ لوگوں کو اُبھارنے کا ذریعہ بنتے ہیں دکھا کر کے دیکھیں تو یہ آپ کے لئے افضل ہے اور بہتر ہے اور بعض محدثین نے تو یہاں تک کہا ہے کہ جو زکاة آدمی کی ہوتی ہے وہ دکھا کر کے دینا افضل ہے ورنہ لوگ یہ کہیں گے کہ فلان آدمی زکاة نہیں دیتا ہے ان کے ذہن میں ایک بات بیٹھتی ہے ناکاز کر کے وہ لوگ جو مالدار ہوتے ہیں ان کے تعلق سے لوگوں کے ذہن میں یہ بات ہوتی ہے کہ یہ لوگ زکاة وغیرہ دیتے ہیں یا نہیں دیتے ہیں اللہ جانے لہذا ایسے موقعوں پر لوگوں کو دکھا کر کے دینا افضل ہے لہذا ناظرین یاد رکھئے عمومی طور پر تو چھپا کر کے دینا افضل ہے ورنہ جہاں پر ضرورت ہو دکھا کر کے دینے کی وہاں پر صدقہ و خیرات دکھا کر کے دینا چاہیے اور رمضان المبارک کا مہینہ چل رہا ہے اس میں تو اور زیادہ ہمیں سخی بننا چاہیے ناظرین چلتے ہیں اپنے اگلے موضوع کی طرف ہمارا اگلا موضوع ہے سنت سنت میں آج ہم بات کریں گے نیند سے بیدار ہونے کے بعد کی ایک سنت بہت کم لوگ اس کو جانتے ہوں گے کہ نیند سے بیدار ہونے کے بعد اپنے چہرے سے آثار نیند کو ہٹانا اپنے ہاتھوں سے یہ سنت ہے یعنی آپ سو کر کے جب اٹھیں تو یا تو آپ اپنی آنکھیں مل کر کے اپنی نیند کو ہٹائیں یا چہرے پر ہاتھ پھیر کر کے اپنی نیند کو آپ ہٹا سکتے ہیں سنیے حدیث اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث اس بارے میں کیا کہتی ہے صحیح مسلم کی روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نیند سے بیدار ہو کر اٹھے اور نیند کے آثار کو ختم کرنے کے لیے چہرے پر اپنا ہاتھ آپ نے پھیرا امام نووی اور حافظ بن حجر رحمہ اللہ اسی حدیث کو پیش نظر رکھتے ہوئے نیند سے بیدار ہونے کے بعد چہرے پر ہاتھ پھیرنے کو مستحب کہتے ہیں کہ نیند سے بیدار ہونے کے بعد چہرے پر ہاتھ پھیرنا یہ مستحب ہے ایک اچھا عمل ہے اس سے آپ کی سستی کاہیلی جو ہوتی ہے نا ہمارے اندر وہ چلی جاتی ہے لہذا مجھے اور آپ کو چاہیے کہ ہم جب بھی نیند سے بیدار خاص طور سے فجر میں جب آدمی نیند سے بیدار ہوتا ہے آدھی نیند میں آدھا بیدار ہوتا ہے تو ایسی حالت میں ہمیں اس سنت پر عمل کرنا چاہیے انشاءاللہ ہماری فجر کی نماز اچھی ہوگی بہتر ہوگی روز کی مقابلے میں انشاءاللہ بہتر ہوگی چلتے ہیں اپنے تیسرے موضوع کی طرف ہمارا تیسرے موضوع ہے زکاة ناظرین رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ چل رہا ہے اور ہر شخص کوشش کرتا ہے کہ اس مہینے میں میں زیادہ سے زیادہ نیکیہ کماؤں کیونکہ عام مہینوں کے مقابلے میں اس مہینے میں نیکیہ کرنے کا زیادہ عجر ہم لوگوں کو ملتا ہے لہذا بہت سارے لوگ یہ کوشش کرتے ہیں کہ ہم اپنی زکاة بھی جو نکالے وہ رمضان المبارک کے مہینے میں نکالے اور اللہ رب العالمین نے یہ فرض کی ہے ہمارا تیسرا موجود جو ہے فرض کے تعلق سے اور یہ زکاة بھی ہم پر فرض ہے اللہ تعالی نے کہا نماز قائم کرنے والے زکاة ادا کرنے والے اور رکو کرنے والوں کے ساتھ رکو کرو اور یاد کریے وہ حدیث جو ہم نے پہلے اپیسوڈ میں سنی تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالی نے اسلام کی بنیاد پانچ چیزوں پر رکھا ہے جس میں سے ایک زکاة بھی ہے ناظرین یہ زکاة ہر صاحب نساب پر فرض ہے جب آپ نساب کے مالک ہو جائیں تو آپ پر زکاة فرض ہے اور آپ کو ادا کرنی پڑے گی ورنہ یہ قیامت کے دن آپ کے لئے وبال جان بنے گی لہذا میں ان تمام بھائیوں سے گزارش کروں گا ریکویسٹ کروں گا کہ جن لوگوں نے اپنی زکاة نہیں نکالی ہے اور جس کا وقت مکمل ہو چکا ہے وہ ضرور بھی ضرور اس مہینے میں اپنی زکاةیں نکالیں کیونکہ اس مہینے میں دوسرے مہینوں کے مقابلے میں زیادہ عجر ملتا ہے ناظرین آج کے لئے بس اتنا ہی دیجئے مجھے اجازت انشاءاللہ پھر کل ہماری ملاقات ہوگی کچھ نئی باتوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو کئی ہوئی باتوں پر عمل کی توفیق دے آمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ اس اپیسوڈ کو بنانے میں عبداللہ نے پورا تاؤن کیا ہے ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں موسیقی